موسیقی سلام میرے عزیز لسنرز ویلکم بیکٹو یور اون چینل سلف بیلیف ویچی سپیشلی میڈ فور نوولویرز ٹوڈی ایس آ کمپلیٹ نوولیٹ نیمد آز تم سے محبت ہے بائی تنزیلا مقصود سو لیٹس سٹارٹ اٹ ابھی اس نے کمپیوٹر آن کیا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی اوہ کیا مسیبت ہے وہ سخت جنجلائی تھی اب میں اسائنمنٹ کیسے بناؤ وہ ہلاکو خان تو کسی کو معاف نہیں کرتا نہ ہی کسی کا لحاظ کرتا ہے وہ باعواز بلند جنجلاتی ہوئی اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی امی امی جان وہ امی جان کو آوازیں دیتی ہوئی باہر نکلی تھی جو سہن میں بچھے تخت پر نماز پڑھ رہی تھی جلدی جلدی سلام پھیر کر اسے گھوڑنے لگی تمہیں کوئی تمیز بھی ہے کی نہیں آرام سے بولنا کرو کیا بات ہے وہ اسے جارنے لگی آپ بابا سے کہہ کے UPS ٹھیک کروائیں یا جنریٹر خریدیں جب دیکھو لائٹ گئی ہوتی ہے وہ سخت جنجلائی ہوئی تھی لائٹ گئی ہے ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی اس میں اتنا پریشان ہونی کہ کیا بات ہے یہ تو روز کا مستہ ہے اب وہ اسے رسانیت سے سمجھا رہی تھی روز کا مستہ ہے جب ہی تو کہہ رہی ہوں اتنا دیر سارا کام کرنا ہے یونیورسٹی کا اب کیسے کرو اگر نہ کیا تو اسائنمنٹ کی آخری ڈیٹ بھی نکل جائے گی اور اس ہلاکو خان نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے وہ بربڑا رہی تھی کس نے امی سمجھی نہیں تھی ہلاکو خان نے وہ چڑی اور اندر چلی گئی جبکہ امی مسکرانے رگی تھی آج پھر دیر ہو گئی تھی اسے رات کو لائٹ آنے کا انتظار کرتے کرتے نیند نے آن گھیرا تو وہ صبح کی خبر لائی نماز بھی قضا ہو گئی تھی وہ فورا اٹھے مو پر دو چھپا کے مارے اور جلدی سے چینج کیا بالوں کو کیچر میں جکڑا فائل اٹھائی اور باہر بھاگی تھی ابھی یونیورسٹی جا کر اسے ساری اسائنمنٹ بنانی تھی امی جان میں جا رہی ہوں وہ تیز تیز بولتے ہوئے گیٹ کروس کر گئی تھی جبکہ امی ارے ارے کرتی رہ گی آج وہ ناشتے کے وغیر ہی چلی گئی تھی پہلے تو وہ پوائنٹ سے جاتی تھی آج پوائنٹ نکل گیا تھا تو وہ رکشہ تلاش کرنے لگی مینڈ روڈ پر جاتے ہی ایک رکشہ تو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں سوار ہو گئی رکشہ والا حیران پریشان باجی کدھر جانا ہے یونیورسٹی چلو باجی جی مجھے ادھر نہیں جانا پہلے نہیں جانا تھا اب تو جانا ہے نا جلدی چلو پر کیوں کیوں کہ مجھے ادھر جانا ہے لہٰذا جلدی چلو میں پہلے ہی بہت لیٹ ہوں وہ رکشہ والے پر دونس جماعتیں ہوئے کہہ رہی تھی سات سات پرس کی تلاشی بھی لیے جا رہی تھی اللہ کرے اب پیسے ہو میرے پاس اور اللہ کو خان کا پیریٹ شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں یا اللہ مدد کر وہ حواظ پاختہ ہوئے جا رہی تھی شکر ہے والٹ میں پیسے ہیں اس نے سکون کا سانس دیا بھائی ذرا تیز چلاؤ مجھے دیر ہو رہی ہے وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے دعای دے رہی تھی رکشہ والا پہلے ہی اوور سپیٹ پر تھا اب وہ چڑ گیا بھائی ہم رکشہ اڑا تو نہیں سکتا نا وہ اسے گھور کے باہر دیکھنے لگی پارکنگ ایریا میں اترتے ہی اس نے کرایا پوچھا تھا دو سو تیس روپے کیا وہ والٹ کھولتے کھولتے رہ گئی بھائی میں پرستان سے نہیں آ رہی یہ بیس منٹ کا رستہ ہے جس کے تم دو سو تیس روپے مانگ رہے ہو وہ لڑاکا انداز میں بولی بھائی بیس منٹ کا سفر آپ نے مجھ سے پانچ منٹ میں دعا کروایا ہے اب میں پیسے بھی اتنے ہی لوں گا رکشہ والا زدی انداز اپنائے ہوئے بولا یہ پکڑو تیس روپے اور رستہ نہ پو اس نے دس دس کے تین نوٹ اس کو پکڑائے اور چلنے لگی تھی نہیں باجی میں آپ کو جانے نہیں دوں گا رکشہ والے نے اپنا رکشہ اس کے آگے کھڑا کر دیا ارے میں نہیں دینے والی دو سو تیس روپے بس تیس کافی ہے مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے باجی آپ کو دیر ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن پیسے پورے دیں تماغھ ٹھیک ہے تمہارا ایم ہی دو سو روپے دے دوں دو گز کا فاصلہ دو سو تیس میں تیکر با رہی ہو مجھے تو پیدل آ جاتی رکشہ والے کی بھویں تن گئی تھی ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے موں کھولا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے سو سو کے دو نوٹ پکڑائے تھے رکشہ والے نے نوٹ جھپٹے اور ہوا ہو گیا وہ حقہ بکہ پیچھے مڑی تو دھک سے رہ گئے ہلاکو خان اسے ہی گھوڑ رہا تھا پھر ایک گسیلی نظر اس پہ اچھانتے ہوئے گیٹ کروس کر گیا جبکہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی لیکن صرف چند لمحوں کے لیے دوسرے ہی لمحے وہ رکشہ والے کو گالیوں سے نواز رہی تھی آج ہلاکو خان لیٹ کیسے ہو گیا کلاس روم کے باہر کھڑے اب وہ حیرانیوں کے سمندر میں گوتے کھا رہی تھی خیر آج تو وہ خود لیٹ ہیں مجھے کیا کلاس سے باہر نکالیں گے وہ سوچتے ہوئے کلاس میں داکیل ہوئی تھی ہلاکو خان نے آتے ہی روز ٹرم پر اپنی لیکچر بک رکھی اور لیکچر لائننگ والی شورٹ پر ملبوس تھا ساری کلاس پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی نظر سوہن پر رک گئی تھی بگوڑ اس کا پورا جائزہ لیا تھا جو مزے سے سر کرسی کی بیک پر رکھے لیکچر سن رہی تھی اس کے انداز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی مجھے تم سے محبت ہے دیوانگی کی حد تک دیوانہ مجھے بناونا دیوانگی کی حد تک نہ جانے آج یہ گانہ کیوں اس کی زبان پر تھا وہ سر جھٹک جھٹک کر لیکچر پر توجہ دینے لگی تھی آج صبح کا آگاز ہی برا ہوا تھا ایک تو نماز قضا ہوئی دوسرا رکشے والے کے ساتھ مگز ماری اور اب ہلاکو خان کے سامنے خموش بھیج ستی اللہ اللہ کر کے کلاس ختم ہوئی تھی امی حیران پریشان کچن کے دروازے میں ٹوکری لیے کھڑی تھی اب کیا ہوا ہے جو اتنی جلدی آگئی ہو جواب ندارت ہوا کیا ہے اب وہ اسے ہلا کر پوچھتے لگی پوچھے اس ہلاکو خان سے جو ہر وقت میری چوکی داری پر معمور ہے اور پھر سارا واقعہ کہہ سنائے تھا جوابن امی کے چہرے پر بھی مسکراہت پھر سے دوڑ گئی تھی یہ نہیں تھا کہ تمیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھی صرف یہ بات تھی کہ وہ لاپروان تھی اور پھر اکلوتی بیٹی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے کافی لارلی تھی جبھی تو اس کی ایسی حرکتوں پر کوئی گرفت نہیں کرتا تھا ماں سوائے ہلاکو خان کے دادی ہمیشہ کہتی سعیدہ بچی ہے لیکن سعیدہ کو اس کی یہ حرکتیں ناغوار گزرتی تھی لیکن وہ بھائی صاحب کے سامنے بھی اسے کچھ نہ کہہ سکتی تھی اس گھر میں دو بھائی رہتے تھے بڑے عظیم اور چھوٹے عدیم جن کی بیویاں بل ترتیب عزمہ اور سعیدہ تھی عظیم صاحب کی تین اولادیں تھی سنہ موید اور عارف جبکہ علی آج امہ سوہن عدیم صاحب کی اولادیں تھی سنہ گھر میں سب سے بڑی تھی اسی لئے جلد ہی بیا کر اپنے ماموں کی گھر جنے گئیں جو جلد ہی اپنی جوب کی وجہ سے ان کو لے کر پردیس جا بسے ان کے بعد موید تھا عدیم چچا کا علی اور موید ہم عمر تھے اس کے بعد سوہن تھی اور آخر میں عارف ساس گالی دے وے دیورجی سمجھا دے وے سسرال گیندہ پھول میاں چھیڑ دے وے نانند چٹکی دے وے سسرال گیندہ پھول وہ بڑے مزے سے پچھلے سہن میں جھاڑو لگاتے ہوئے با آواز بلند کا رہی تھی پچھلے کئی دنوں سے امی جان اسے سٹور روم کے صفائی کا کہہ رہی تھی کام والی سے وہ سٹور کی صفائی نہیں کرواتی تھی کیونکہ وہاں بہت سی چیزیں ایسی تھی جو اہم تھی اور کام والی سے صفائی کروانے کا رزق وہ لے نہیں سکتی تھی لہٰذا سوہن کے ذمہ یہ کام لگا رکھا تھا آج تھا بھی ویکنڈ سو وہ صفائی کرتے ہوئے انچی آواز میں گا رہی تھی یہ سوچے بغیر کہ اس کا نیا نیا سسرال بنا تھا اور وہ اس وقت سسرالی حصے میں موجود تھی دادی جو برامدے میں پڑے تخت پر اونگ رہی تھی اس کے گانے کی آواز سن کر اٹھ بٹی دادی اسے بہت پیاد کرتی تھی سسرال کے بارے میں نالو فریاد سن کر فورا جلالی موٹ میں آگئی لہٰذا فورا اس کے نام کی پکار پڑی تھی جی دادی وہ فورا حضر ہوئی تھی کہ تم کیا گا رہی ہو تمہاری ساز تمہیں گالیاں دے رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں بتایا ابھی اس کی خبر لیتی ہوں نہیں دادی میں تو گانا کہا رہی تھی اس نے فورا اپنی اتنی اچھی ساز کی سائیڈ لی توبہ اللہ کیسے بہہودہ گانے چل نکلے ہیں آج کل جس میں تحمد اور بہتان لگائے جا رہے ہیں دادی توبہ کرنے لگیں تو اس کی حسی چھوٹ گئی ہستے ہستے نگاہ اوپر ریلنگ کی جانب گئی تو ہلاکو خان سے جا ٹکرائے جو خوشمگی نگاہوں سے اسے گھو رہا تھا توبہ اتنا تو شیطان بھی نیک لوگوں پر نازل نہیں ہوتا جتنا یہ شخص مجھ پر اس نے جھارو سنبھالی اور صفائی میں جد گئی تھی آج پھر اسے کلاس میں جاتے ہوئے دیر ہو گئی تھی اس نے پرتی دکھاتے ہوئے لیکچر روم کی کھڑکی جو صرف تین فٹ اونچی تھی اس میں سے کود کر اندر داکل ہونا چاہا تھا مگر برا ہو ہلاکو خان کی تیز نظروں کا جس نے بیک ٹور سے جڑی کھڑکی سے اندر کودتی سوہن کو دیکھ لیا تھا اب وہ تھی اور ہلاکو خان کے مو سے برستی تڑا تڑ گولیاں ساری کلاس کے سامنے اس کی عزت افضائی ہوئی تھی اور پھر کلاس سے باہر نکال دیا گیا تھا وہ زلط امیز احساس لیے کولی ٹور میں کھڑی رہ گئی تھی اس نے گردن موڑ کر ہلاکو خان کو دیکھا جو اب لیکچر دیرے میں مصروف تھا اس نے آؤ دیکھا نا تاؤ زور تار لات دروازے پر رسید کی دروازہ یک دم دھماکے سے کھولا تھا پوری کلاس میں ایک دم سر ناٹا چھا گیا وہ ہلاکو خان کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں حیرت تھی ہاں اس نے اسے دیکھ کر نکوت سے سر جٹکا اور آگے بڑھ کر جہاں ہلاکو خان کی اور آگے بڑھ گی جہاں ہلاکو خان کی آنکھیں باہر کو ابلی دیں وہاں ساری کلاس میں کی کی شروع ہو گئی تھی شت اپ وہ زور سے چکا تو ساری کلاس میں سر ناٹا چھا گیا تھا اببہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اس کی سانس زہر زہر ہوئی تھی گھر وہ بڑے بڑے مونٹ میں داخل ہوئی تھی اور جو سامنے بڑے اببہ کو دیکھا تو نجانے کیوں رونا آ گیا تھا وہ آج ہی سکھر کا دورہ کر کے آئے تھے ماشاءاللہ سے گورنمنٹ آفیسر تھے اکثر اندرونی ملک دوروں پر رہتے تھے آج بھی آئے تو اپنے پورشن میں جانے کی وجہ اممہ کے قریب براجپان ہو گئے وہی ناشتہ کیا اور صبح کا اخبار دیکھنے لگے سوہن کو یوں روتے دیکھا تو گبر آ گئے ارے سوہن کیا ہوا بیٹا بیٹا چہکو پہکو رونے میں مصروف تھا اور سارا گھر ارد گرد اکٹا تھا بڑے اببہ بڑے اببہ کوئی دس دفعہ اس نے بتانا چاہا تھا پھر رونا آ گیا بھئی اتنی دھوپ میں برسات کیسی اب وہ بڑے اببہ کے شانے سے سر ٹکائے بیٹی تھی شربت کے تین بڑے گلاس پینے کے بعد اس کا رونا ختم ہوا تھا اتنی دیر میں باقی افراد خانہ بھی اپنا اپنا کام نبتہ کر آ چکے تھے اور تسلی سے لاؤنچ میں براج مان تھے بڑے اببہ سمجھالیں اپنے شریف بیٹے کو ہر روز میری کلاس میں انسلٹ کرتے ہیں ہر روز میں برداشت کرتی ہوں کہ کوئی بات نہیں گھر کا ہی بنتا ہے آج بھی بس پانچ منٹ لیٹ ہو گئی تو انہوں نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی بڑے اببہ اب آپ ہی بتائیے صبح مو اندھیرے اٹھو نماز پڑھو ناشتے کے نام پر ہوا پھانک کے چل پڑھو تعلیم حاصل کرنے اور آگے سے ٹرافک کی وجہ سے کلاس میں دو منٹ لیٹ انٹر ہو جاؤ تو ایسی انسلٹ جس میں پورا خاندان لپیٹ میں آ جائے بڑے اببہ یہ کھلی زیادتی ہے وہ پھر رونا شروع کر چکی تھی ہاتھ میں بوائل ایک بھی تھا جس پر وہ رونے کے وقفے کے دوران مو مار لیتی تھی اور فول سائز بگ میں جائے بھی نوش فرماتی جا رہی تھی ابھی وہ اپنی رودات سنا ہی رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ زور دار آواز سے کھلا اور کوئی اندر داکی لوا تھا سب اس کے طرف متوجہ ہوئے تھے آنے والا حلاقو خان تھا اس کی اس کی توتی تو مو کے اندر شلی گئی اور ہاتھ پیر الگ تھنڈے پڑ گئے تھے بڑے اببہ میں کمرے میں جا رہی ہوں اب وہ بھاگنے کے چکروں میں تھی نہیں سونوں تم یہاں بیٹھو میں پوچھتا ہوں اس سے تمہارے ہی سامنے کیوں میاں کیا ارادہ ہے ان کا رخ اب محید کی جانی تھا جو کھڑا سوہن کو خشمگی نکاحوں سے گھر رہا تھا اببہ اس سے پوچھئے کہ یہ آج کلاس میں کیسے آئی ہے صرف دو منٹ لیٹ آئی ہے جواب بھی اببہ نے ہی دیا تھا دو کے ساتھ ایک صفر کا اضافہ بھی کر لیں اور یہ دروازے سے نہیں بڑے اببہ نے اب کے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چورا گئی یک دم اس نے بات پلٹی بڑے اببہ انہوں نے میری بہت انسلٹ کی اس نے بڑے اببہ کو یاد دلایا تو بڑے اببہ پھر بیٹے کی جانب مڑ گئے ہاں بھئی تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم نے پوری کلاس کے سامنے میری بیٹی کی انسلٹ کی انہوں نے مسکرات چھپا کر لہجے میں مصنوعی نرازگی پیدا کی تھی اببہ اس سے پوچھیں اس نے آتے ہوئے کیا حرگت کی ہے اب وہ دوسرا قصور گنوا رہا تھا کیا کیا امی نے پوچھا ساتھ ہی دھمو کا اس کی کمر پہ جڑ دیا تھا جسے وہ برداشت کر گئی کہ تائی امی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا میں نے اس کو کلاس سے باہر نکلنے کو کہا تو اس نے دروازے پہ زور سے ٹھوکر مانی اور گھر آ گئی تو کیا دروازہ گھر لے آتی اس کی زبان پسلی تھی جسے امی کے دھمو کے نے ہی اندر کر دیا دیکھیں اس کی زبان کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے اور سوہن تو کب بڑی ہوگی امی اسے گھرکنا شروع ہو چکی تھی اوکے بیٹا سارے رشتے بعد میں پہلے وہ آپ کا استاد ہے جسے عزت و احترام دینا آپ کا فرض ہے آئندہ ایسا نہ ہو ٹھیک وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے نصیحت کر رہے تھے اور تائید چاہ رہے تھے نہ چار اسے سر ہلانا پڑا خوش رہو وہ اندر اپنے کمرے میں چلے گئے تو دادی نے اپنی تسبیح پگڑی امی اور تائی نے ببرچی خانے کی راہ لی آریب نے بیٹ کندے پر ڈالا اور گیٹ کی طرف چل دیا جسے مہیت نے آواز دے کر دوبارہ بلالیا تھا کدھر گسیلی آواز سوہن کے کانوں میں پڑی بھائی وہ آج میچ ہے آریب من منانے لگا تھا تب مہیت نے اسے گھورا تھا تو وہ چپ چاپ سوہن کے پاس پیٹ گیا اور پھر سوہن کے باری آئی تھی میرے ساتھ آئندہ ایسی بتتمیزی کی تو زبان کار دوں گا وارننگ دیتا وہ آگے بڑھ گیا تھا وہ چپ رہ گئی اور سچ مجھ کے آنسوں ضبط کرنے لگی کیا انہوں نے صحیح کیا ہے اپنے کمرے میں آ کر لیٹے تو یہ خیال ایک لمحے کو چھوا جو پھر حاوی ہونے لگا تھا انہیں یاد تھا سنہ کی شادی کے بعد مہیت کی شادی کا تذکرہ گھر میں ہوا تو بے ساختہ ان کے موں سے سوہن کا نام نکلا تھا وہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی بچپن سے مہیت کے سامنے سامنے تھے فرما بردار بھی بس ذرا بچپنہ زیادہ تھا اور یہ بھی معصومیت تھی کوئی کھرا بھی نہیں اور جب یہ بات مہیت کے سامنے رکھی گئی تو وہ خوب ہی چیخہ چلائیا تھا تب انہوں نے اسے سمجھایا مہیت وہ اس گھر کی بیٹی ہے اس کا تمہاری بیوی بننا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا جیسے تم اس کو موف کروگے ہو جائے گی اس گھر میں پلی بڑی ہے سب کے ساتھ مضبوط رشتے میں بندی ہے وہ اس ماحول کو اور سمارے گی جبکہ کوئی اور لڑکی باہر سے آئے گی تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہنا ہی نہ چاہے تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کریں جبکہ سوہن کے ساتھ تم ان باتوں کے خوف سے ازاد ہوگے ان کے باتیں سنگا وہ خاموش ہو گیا تھا اور پھر اس وجہ سے ان کا نکاح کر دیا گیا تھا حالانکہ وہ ابھی منگنی کے حق میں بھی نہیں تھا لیکن امی اس کی زبردست ہامی نکلی اور نکاح ہوتے ہی وہ پی ایش ٹی کے لیے ٹیکسس چلا گیا تھا جہاں سال کے بعد آیا سوری تین سال کے بعد آیا تب بھی سوہن بیسی ہی تھی مضبوط رشتے میں بن جانے کے باوجود بہتری کے اثار نظر نہ آتے تھے ساہی پہادر ہر وقت انگارے چوباتے رہتے اور بہو بیگم کی اٹھکے لیا ہی ختم نہیں ہوتی تھی انہوں نے سر جھٹکا اور بستر پر دراز ہو گئے کہ اللہ مالک ہے اسے نہیں یاد تھا کہ اس کے سب سے پیارے بڑے اببا کا بڑا بیٹا اتنا گسیلہ اور نکچڑا ہوگا خوش مزاج تو وہ پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب نکاح کے بعد تو جیسے مرچے چوبائے رکھتا وہ جانتی تھی کہ موید اس نکاح پر راضی نہیں ہے لیکن امی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی پہلے تو وہ اس سے ڈرتی تھی لیکن اب جیسے شیر ہو گئی تھی نہ جانے موید کو جلا کر اسے کیا ملتا تھا حالانکہ وہ اس کی پسند کے کام کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کتنا بھی اچھا بن جاتی موید کی آنکھیں بے زار ہی دکھائی دیتی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے بڑی امی نے اسے موید کے کمرے کی بیٹ شیٹ چینج کرنے کو کہا تھا اس کے کمرے میں سوہن کا جانا بہت کم ہوتا تھا سو اب تجسوس بھی تھا کہ شاید کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ موید کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا اور یعنی کہہ زبردستی ہوا ہے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے ایک نکاح پورے کمرے پر ڈالی تھی کمرہ بہت نفاست سے چجا ہوا تھا سادہ مگر ڈیسنٹ سا فرنیچر اس کی شخصیت کا عقاس تھا کمرے میں موجود منکش علماری میں اس کی ٹوفیز میڈلز اور سیٹیفیکیٹس جو ہوئے تھے بلا شبہ وہ ایک ذہین شخص تھا پتہ نہیں اس نے کب کب کس کس موقع پر یہ پرائزز پرائزز لیے تھے وہ دیکھنے کے لیے علماری کھول کر کھڑی ہو گئی اوہو اس پر تو بہت ڈسٹ ہے اس نے ایک ٹوفی پکڑی اور اپنا دوپٹہ گیلہ کر کر اس پر پھیرا بلکہ پھر ساری ٹوفیز اور میڈلز پر پھیرا تھا اچھی خاصی تفصیلی صفائی کی تھی آنکھر میں بیٹ شیٹ بدلی کمفرٹرز سہی سے رکھا اور چلی آئی پھر دوسرے دن پورے گھر میں مسٹر مہید عظیم سوہن کو ڈونڈتے پی رہے تھے جبکہ وہ پانی والی ٹنکی میں کود کر خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی ہوا یوں تھا کہ ساری میڈلز اور ٹروفیز برونز کے بنے ہوئے تھے اور پانی لگنے سے ان پر زنگ چڑ گیا تھا اب وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کباریے کی دکان سے خرید کر رکھے ہو تم نیچرل سائنسیز میں ماسٹرز کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا کہ برونز پر جب پانی لگے تو کتنی جلدی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب آب بن وہ خموش رہی بولتی تو اس نے زبان کاٹ دینی تھی اس نے پہلی بار موید کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھا تھا اسے سچ مچ ندامت ہوئی تھی اور پھر اس نے اس سے بہت بار سوری کیا تھا جبکہ وہ اسے بینہ جواب دیئے پلٹ کیا تھا کمرے والے واقعے کے بعد تو سوہن نے توبہ کر لی تھی کہ ہلاکو خان کے کمرے میں بڑی امی کو اپنی سرویسز مہین نہیں کرے گی مکر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا تین دن ہفتے میں اس کی کلاس ہوتی تھی ہلاکو خان کے ساتھ چنانچہ اس نے یہ تیع کیا تھا کہ ہلاکو خان کی کلاس اٹینڈ ہی نہیں کر دی اور مزی سے جا کر کنٹین میں چائے پینے لگی تھی مگر برا ہوا کسمت کے ساتھ نہ دینے کا جو وہ ہلاکو خان کی نظروں میں آگئی اور فوراں میسز سنٹ ہوا کہ کلاس اٹینڈ کی جائے مرتا کیا نہ کرتا کہ مسادق کلاس اٹینڈ کرنی پڑی شرافت سے دروازے کے ذریعے کمرے میں داکل ہوئی اور آخری روح میں جا کر بیٹھ گئی ٹھیک تیس منٹ بعد محترم کلاس میں داکل ہوئے تھے اپنی فائل راسترم پر رکھی اور لیکچر شروع کیا تھا چار منٹ تو اس نے برداشت کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا سب لوگ پورے انہماک سے لیکچر لینے میں مصروف تھے اپلائٹ فیزیکس میں ماسٹرز کا مشورہ بھی بلکہ زبردستی بھی ہلاکو خان کی جانب سے ہی ہوئی تھی اور وہ تایہ جان کے آگے بے بس ہو گئی تھی جب انہوں نے بھی بیٹے کو فیور کیا تھا مو پر ہاتھ رکھ کے بمشکل جمائی کو روکا موبائل نکال کے کن اکھیوں سے اسے دیکھا جو نہایت انہماک سے لیکچر ڈیلیور کر رہا تھا سو موبائل میں میوزک پیر آن کیا تھا اور سانگز چیک کرتے کرتے سانگ پلے ہو گیا تھا نی تیرے لکدہ ہلارا رنگ رارا ری ری رارا آئی تنگ ایسے کچھ ہے مجھے نہیں بتا فل والیوم میں سانگ بچنا شروع ہو گیا تھا سب کی گردنیں بے ساختہ اس کی طرف مڑی تھی اور وہ ایسی بدحواس ہوئی تھی کہ موبائل نیچے رکھ کر اس پر پاؤں جمع کر کھڑی ہو گئی وہ ایک دم خاموش ہوا تھا چیرے پر سرکھی جھلکتے لگی تھی اور دانت پر دانت جمعی نہایت ضبط سے اسے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا بس اب میں گئی وہ آنکھیں میچ کے کھڑی ہو گئی تھی تب ہی وہ قریب آیا اس کے پاؤں ہٹا کے موبائل اٹھایا اور آف کر کے جیب میں ڈال لیا تھا روسترم سے چیزیں اٹھاتے ہوئے ایک نظر سوہن پر ڈالی اور باہر نکل گیا سوہن تمہارے ساتھ مستا کیا ہے جب بھی سر کی کلاس ہوتی ہے تمہاری کوئی نہ کوئی بونگی حرکت لیکچر کا ٹیمپو توڑ دیتی ہے کلاس کا سب سے ہونہار سٹوڈنٹ احمد گسے سے اسے کہہ رہا تھا باقی سب بھی اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس نے یہ سب کو چان بوچکٹ نہیں کیا بس ہو گیا لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے کلاس سے باہر نکل گئی ہر بار وہ اس کے آزار کا بائس بن جاتی تھی اس کا دل بہت بوچل ہو رہا تھا چلو جی چھٹی ہوئی پڑھائی سے وہ بے تہاشا خوش تھی آخری سیمیسٹر بھی اپنے اکتتام کو پہنچا اب وہ تھی اور موج مز دیا بس ریزلٹ کا انتظار تھا اور پھر ایک بہترین جواب اس کی منتظر تھی یہ اس کا ذاتی خیال تھا جس سے کوئی بھی متفق نہیں تھا امی تو سیدھے سبھاؤ شادی کا کہہ رہی تھی لیکن وہ سنتے ہی بھی دھگ اٹھی جو بندہ مجھے کلاس میں پانچ منٹ برداشت نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی کیسے کرے گا نو نیور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اس بات پر کہ کہیں شادی کی تاریخ دہی نہ ہو جائے بڑے اببہ کی مدد پھیکا آمائی تھی کہ جب وہ چاہے گی تب ہی رکھ ستی ہوگی لہذا اب علی کی شادی ہو رہی تھی علی کی بات اپنے مامو کے گھر تیہ تھی بس اببو تھی اور شاپنگ دو سوٹ بڑی امی نے بنا کر دیئے تھے دو ہی امی نے علی نے الگ پیسے دیئے تھے اور بڑے اببہ نے الگ مگر جہاں سے پیسے آنے چاہیے تھے بس وہاں سے نہیں آئے تھے لیکن پروہ کیسے تھی وہ کون سہالاکو خان کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبی ہوئی تھی دولن کے گھر مہندی لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی وہ کام میں بری طرح مسرور تھی مہندی کی سجاوت اس نے عارب اور سنہ آفا کے ساتھ مل کر کی تھی سب لوگ تیار ہو گئے تھے بس وہ ہی رہ گئی تھی مہندی کے لیے اس نے شرارہ بنوائے تھا ساتھ میں پراندہ اب بھلا اب بھلا پتہ نہیں کیا کٹ پر پراندہ کیسے ٹکتا کوئی ڈیڑھ سو پن لگانے کے بعد بھی نہ ٹکا عارب اسے بلانے آئے تھا چلو نا آپی چچا نراز ہو رہے ہیں سب لوگ جا چکے تھے بس تمہارے ہی نکھرے ختم نہیں ہو رہے وہ تھا تو اس کا دیور لیکن بات کا پورا تھا عارب یہ پراندہ ٹھیک سے نہیں ٹک رہا اچھا لاؤ میں تمہاری ہیلپ کروں لیکن تم کیا کرو گے اپنے بالوں میں لگاؤں گا وہ جل کے بولا کچھ نہ کچھ تو کروں گا نا اچھا چہروں میں ابھی آیا کہتے ہوئے وہ باہر گیا تھوڑی دیر بعد آیا تو پراندہ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا آپی تم پراندہ گوند دو لگا میں دوں گا اب جیسی سوہن ویسا عارب سوہن نے پراندہ گوند کے اس کے ہاتھ میں تھمایا اس نے کیسے سٹ کیا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں ہل رہا تھا تھینکیو عارب وہ خوش ہو گئی تھی آئینے میں خود کا تفصیلی جائزہ لیا اور مسکراتے ہوئے باہر آئی موید کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کو محسوس بھی نہ ہوا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے جیسے ہی وہ لوگ پہنچے مہندی کے ساتھ آئی ہوئی بھنگڑا ٹیم جھول کی تھا پر شروع ہو گئی تھی سب لڑکے بھنگڑا ڈال رہے تھے دولہ کی اکلوتی بہن ہونے کا احساس ہی بہت خوش گنتا سب سے آگے بڑا تھال پکڑے وہ مگن انداز میں آگے بڑھ رہی تھی کہ ٹھٹک گئی ہلاکو خان اور لڑکی کے ساتھ ہستا ہوا پائے جائے نامنکن تھا لیکن یہ ہو چکا تھا نہ جانے وہ کون تھی محید کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا اور احساس انداز کر گئی اور آگے مہندی کے حجوم میں شامل ہو گئے پھر پوری مہندی میں وہ اور لڑکی آپس میں باتوں میں مصروف رہے تھے وہ ٹھٹکی تو اس وقت بھی تھی جب علی کی ساس نے اس کو محید کے ساتھ مہندی لگانے کے لیے سٹیج پر بلوائے تھا مگر وہ نہ آیا کہ اسے یہ سب پسند نہ تھا سوہر کو زندگی میں اس کی ہر بات بری لگی تھی مگر نہ جانے کیوں آنچ رنگ پھیکا پڑ گیا مہندی لگانے کے بعد لڑکیوں نے لڑی ڈالی تھی واپس میں وہ محید کی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی دل ہنوز اداس تھا برات اور ولیمے کے دن بھی وہ لڑکی اور اس کا بھائی دونوں محید کے ساتھ چپ کے رہے تھے نہ جانے کیسا بھائی ہے بہن صاحبہ گیر مرد پر آشک ہے اور بھائی کو پرواہی نہیں ولیمے والے دن وہ سٹیج پر جا رہی تھی جب اس لڑکی کے بھائی نے اسے بلائے تھا ایکسکیوز می وہ حیرانی چپاتے اسے دیکھ رہی تھی آپ سوہن ہے نا نہیں وہ اتمنان سے بولی وہ جو اسے شہارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا حیران ہوا مگر میری معلومات کے مطابق تو آپ امی سوہن ہیں جی نہیں آپ کی معلومات ادھوری ہیں میں امی سوہن موید ہوں اس نے فقریہ کہا تو مخاطب کا کہہ کہا چھوٹ گیا جی جی میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں اور آپ سے متعلق جتنی معلومات میرے پاس تھی سب کی سب درست ثابت ہوئی ہیں وہ ہستے ہوئے کہہ رہا تھا آپ کو میرے بارے میں پتہ ہے لیکن میرے میاں کے بارے میں نہیں میں ان کی بیوی ہوں جن کے ساتھ آپ کی بہن کھڑی ہے جی وہ حیران ہوا جی اب وہ چل دی اسے اپنے پیچھے کہکہوں کی آواز بہو بھی سنائی دی تھی پھر اس نے کئی بار اس لڑکے کو موید کے پاس دیکھا اور موید کو بھی جو سنجیدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا یا اللہ اب میں نے کیا کیا یہ نظریں میرا پیچھا کیوں نہیں چھوٹ دی فنکشن اختتام کو پہنچا تو لوگ اپنے گھروں کو صدھارے اور دلہ دلہن سیر کو اور وہ جو کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنا چاہ رہی تھی ابو امی کے مذاکرات سن کر دنگ رہ گئی تھی ہلاکو خان نے فوراں سے پیشتر رخصتی کا شوشہ چھوڑا تھا وہ بڑے مزے سے پھوڑیوں کے لیے میتا گوند رہی تھی بڑے ابا ملتان سے آج ہی آئے تھے سب لوگ ناشتہ ادھر ہی کریں گے بڑی امی نے کہا تھا لہٰذا وہ ان کی مدد کے خیال سے کیچن میں موجود تھی عارب کو اپنے ساتھ میوے کاٹنے پر لگایا تھا مگر امی ابو کے ذری خیالات سننے کے بعد گسے کی شدید لہر اس کے اندر اٹھی تو اس نے میدے سے سندے ہاتھ دونے کی وجہ سیدھا موہد کے کمرے کا رکھ کیا تھا تہار کی آواز سے دروازہ کھولا تھا وہ جو کھڑا آئینے میں بال پنا رہا تھا اس کا عکس دیکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹا تھا وجہ وہ خود نہیں اس کا ہن لیا تھا میدے سے سندے ہوئے ہاتھ کچھ چہرے اور بالوں پر بھی لگا ہوا تھا کندے پر دسترخوان موجود تھا اور دپٹہ کمر سے باندھ رکھا تھا اور وہ بیچ دروازے کے کھڑی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے گذبناک انداز میں اسے گھوڑ رہی تھی کیا بات ہے اس نے سون کے گھسیلے انداز کو اگنور کیا تھا بات یہ ہے کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی رکھستی کا شوشہ چھوڑنے کی وہ دو قدم آنکے آئی اور ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تھی مہیت نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرات چھپاتے ہوئے بولا کبھی تو رکھستی ہونی تھی نا تو اب کیوں نہیں اسی لیے کہ میں اتنی بہر لائف آپ کے ساتھ نہیں گزار سکتی لائف بھی ایسی جس میں محبت ہی نہ ہو بس استاد شاگرد کا وجود ہو اچھا تک تم کیسے لائف چاہتی ہو مہیت نے سنجیدہ انداز اپنایا جواب میں سوہن کے خوابوں کو زبان مل گئی ایسی لائف جس میں خوشی ہو رنگ ہو پھول ہو خوشپو ہو میں جانتی ہوں میں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہمارے نکاح سے پہلے آپ کا بابیلا میری مگاہوں سے چھپا نہیں تھا لیکن میں کچھ نہ کر پائی آپ کے اور میرے مزاج پہ بہت فرق ہے لیکن بڑے اببہ نہیں مانے میری ہر بات میں آپ کو بچپنا محسوس ہوتا ہے ہر بات بولی لگتی ہے میں کن زہن بھی ہوں اور چاہل بھی سب آپ جانتے ہیں پھر بھی رخصتی سمجھ میں نہیں آیا یہ سب وہ بہت بولڈ سٹائل میں بولی تھی وہ جو اس کی جانب ستائشی انداز پہ دیکھ رہا تھا مسکورا دیا گوچ تمہیں بولنا آتا ہے اور اتنے بولڈ انداز میں very good میں جانتا ہوں اور ایسا ہوا بھی ہے میں نہیں چاہتا کہ میری شادی تم سے ہو وجہ تمہارا کم عمر ہونا تھا پھر تمہارا نون سیریس انداز یہ سب کچھ میں اپنی لائف پارٹنر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا ایسا نہیں تھا کہ تم مجھے ناپسند تھی بس تمہاری بچکانہ حرکتیں مجھے گصہ دلاتی تھی لیکن جب تم نے سٹاری کے لیے میری ہی فیلڈ کو چوز کیا تو مجھے اچھا لگا مجھے پتا تھا کہ تم فائن آرٹس لینا چاہتی ہو لیکن تم نے میری وجہ سے نیچرل سائنس پڑھی تب تم مجھے اور اچھی لگی جب تم نے عمر سے اپنا انٹرڈکشن کر آیا تھا وہ سنتے سنتے چونکی تھی کب کس سے عمر کون وہی جسے تم نے کہا تھا کہ میں میسیز سوہن موید ہوں موید نے اس کی نکل اتھاری تھی ہاں آپ کو کیسے پتا چلا وہ حیران ہوئی تھی اس لیے کہ میں محترمہ کے پیچھے کھڑا تھا میں خود تمہارا تعرف کروانا چاہ رہا تھا لیکن عمر نے منع کر دیا کہ میں خود پوچھوں گا میرے بچپن کا دوست ہے اس نے سون کو بتایا تو ساتھ وہ لڑکی بھی اس کے ذہن کے پردے پر لہڑائی تھی لہڑائی لہڑائی تھی وہ لڑکی کون تھی جو اس دن آپ کے ساتھ بری طرح فرینک ہو رہی تھی عمر کی بہن تھی نا وہ اسی لیے میں نے اسے بتایا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تاکہ وہ اپنی بہن کو بھی بتا سکی وہ پڑے چپتے ہوئے انداز میں بولی تھی تو مہی تینہائیت گسے سے اسے گھورا تھا تم کب بڑی ہوگی اس میں بڑا ہونے کی کیا بات ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے نا اس کا جواب دے وہ تفتیشی انداز اپنائے ہوئے بولی اوہ اللہ کی بندی اوہ میسیز ہے عمر کی مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے آ گئی نا بیوی ہوں مالی چلیسی اب میں اتنی گہرا سانس لیتے ہوئے کہاں تھا تو وہ شرمندہ ہو گئی تو آپ میرا تارف کروا دیتے وہ پھر جٹھائی سے بولی تو وہ ہنس دیا تھا تارف کروا ہی دیتا اگر جو وہ تمہارا دھائی گز کا پراندہ میرے مو پہ نہ لگتا بہت گصہ آیا تھا مجھے تم پر جو چیز استعمال نہیں کرنی آتی اس کو لینے کا فائدہ مجھے پتہ ہے کہ پراندہ کیسے باندھا جاتا ہے وہ عارف کے بچے نے صحیح سے سیٹ نہیں کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے پراندہ کس چیز سے سیٹ کیا تھا یو ایچ یو سے میرے سارے بال کراب ہو گئے وہ یاد آتے ہی روحانسی ہو گئی تھی جبکہ وہ اپنا کہکہان نہیں روک پائے تھا اوک ہوتا ہے تم کیا چیز ہو سوہن وہ ابھی بھی ہس رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں بہت کم اس نے محید کو یوں کہہ کہاں لگاتے دیکھا تھا پلہ شبہ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا وہ جو اس سے لڑنے آئی تھی گھبرا کے پلٹی اچھا ایک بات تو بتا یہ ہلاکو خان کون ہے بھئی اس نے جاتی ہوئی سوہن کا بازو تھاما تو دل دک سے رہ گیا مجھے کیا پتا اچھا ہمارے گھر میں بڑا چرچہ ہے اس ہلاکو خان کا اب وہ بڑے مگن انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پرفیومز دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی عارب کی انٹری ہوئی تھی وہاں پوریاں خود ہی اپنے آپ کو بیل کر خود ہی تیل میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو تل کر اب ہارپورٹ میں بند ہو گئی ہیں جبکہ یہاں میاں بیوی کا رومانس ہی ختم نہیں ہو رہا کیا رومانس اور تمہارے بھائی کے ساتھ وہ گسے سے بولی اپنے بھائی کی شکل دیکھی ہے ہلاکو خان جیسے اچھا تو مجھے ہلاکو خان کہتی ہو موہیت نے ٹیبل پر پرفیوم پٹھکا تھا عارب تو اس کے رنگ دیکھ کر ہی بھاگ گیا تھا جبکہ سوہن کابو میں آ گئی میری شکل ہلاکو خان جیسی ہے تو اپنی دیکھو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے لے آیا ہلیا حض بحال تھا پتہ ہے کیا لگ رہی ہو وہ مسکر آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھنکا کیا وہ مسپرائز ہوئی تو اس کے کندوں پر بازو پھیلا کر وہ بولا بل بطوری کیا وہ چکھی تو موہیت نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی چلو ایک تصویر ہو جائے یادکار کے طور پر خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے ہلاکو خان اور میسیس بل بطوری وہ اس کی ننی سی ناک دبا کر جیب میں سے موبائل نکالتے ہوئے بولا اور پھر دونوں کی مشترکہ تصویر کھینچ لی وہ آنکھوں میں پانی لیے ہستی تھی کیونکہ اس دے موہیت کی آنکھوں میں اپنا عکس جو دیکھ لیا تھا ختم شد جو دیکھ کانوں میں سے کے لیے تھا اپنا بہت کیا لئے گا اور دی 살نا کیے گا اور دن گھر کوشت خوبہ لگتا ہے کانوں میں